پردیش کے چناؤ نزدیک ہے ابھی کون کس کے ساتھ جاتا ہے کون کس کے خلاف جاتا ہے اس کو ابھی تھوڑا وقت لگے گا ادھر زرے کامانین کی واپسی سے ایک جانب پی ایم موڈی کے فیصلے سے کسان خوش ہے تو دوسرے جانب فیصلے سے حضب اختلاف پریشان ہے دراصل حضب اختلاف جماعت نے اب فیصلے پر سیاست کرنے میں جوڑ گئی ہے ریپورٹ کے ذریعے سمجھتے ہیں کسان آندونوں کی آر میں جو دیش وروحی طاقتیں ہیں وہ اس کا انچت لاب اٹھا رہی تھی اور ڈر کیا کیا نہیں کرائے گا آگے دیکھتے جائے ابھی موڈی جی کو بہت کچھ کریں سہید کسانوں کے پریغاروں کو آرثک اندان دو جی یعنی زرے قوارین کو رد کرنے کا فیصلہ سرکار لے چکی ہے کسان بھائی فیصلے سے خوش بھی ہیں اور سرکار کا شکریہ ادا کر رہے ہیں لیکن سیاسی جماعتوں کو یہ سب راست نہیں آ رہا کالے کانونوں کی باپسی اہنکار کی ہار ہے یہ کسانوں کی جیت ہے لوگتند کی جیت ہے جنتہ انہیں معاف نہیں کرے گی انہیں صاف کرنے کا کام جنتہ کرے گی آنے والے سنوے میں زرائی قوانیر پر تاریخی فیصلے کے بعد سے ہی اپوزیشن کا چہرہ اجاگر ہو چلا ہے تحریک کی بنیاد سے ہی سیاسی نفع جھٹانے میں لگا اپوزیشن کانون واپسی ہونے کے اعلان کے باوجود کسانوں کے ساتھ ساتھ عام عوام کو بھی بھڑکانے کی جگت میں ہیں تب ہی تو بیسپی صدر مائیواتی ہو یا پھر کانگریس جنرل سیکرنڈری پرنگا گاندھی اپنی سیاسی روٹیاں سیکھنے کے لیے تھنڈی ہوتی تحریک کی آگ کو سلجھا رہی ہے کاریب ایک دہائی سے اقتدار سے دور رہنے والی بیسپی سپریمو مائیواتی کسانوں کے نام پر کیسے سیاسی بکھیڑا کرنے کی کوشش میں ہے اس کی بانگی مائیواتی کے سٹریٹ سے دیکھئے سریچر کی صبح بیسپی سپریمو نے ایک کے بعد ایک تین ٹویٹ کر کانون واپسی کے فیصلے پر ہی سوال کھڑے کر دیئے مائیواتی نے ٹویٹ کیا ملک میں تحریک کے بعد تین متنازع زرائے قوانین کے واپسی کو مرکزی حکومت کے اعلان کا دیر آئے درست آئے یہ کہہ کر استقبال کیا گیا لیکن اسے چنانوی مفاد اور مجبورے کا فیصلہ بتا کر بی جے پی سرکار کی نیت پر بھی شک ظاہر کیا لہٰذا اس بارے میں کچھ اور ٹھوز فیصلے ضروری ہیں اس بات کا بھی ذکر کیا مائیواتی کے علاوہ کانگریز جنرل سے گریڈرے پرینکا گاندھی بھی موقع کو بھاپتے ہوئے میدان میں کوت پڑی ہیں یوپی میں کانگریز کو مضبط کرنے میں جوڑی پرینکا گاندھی کی مانگ ہے کہ کسانوں کو صحیح انصاف تب ملے گا جب مرکزی وزیر برائے داخلہ اجیر ٹینی کو برخواست کیا جائے گا لکیمپور کسان نرسنگھار میں انداتاؤں کے ساتھ ہوئی کرورتہ کو پورے دیش نے دیکھا آپ کو یہ جانکاری بھی ہے کہ کسانوں کو اپنی گاڑی سے کچلنے کا مکھی آروپی آپ کی سرکار کے کینڈری گریہ راجمنتری کا بیٹا ہے شہید پریجنوں کے لیے نیای چاہتے ہیں اور کینڈری گریہ راجمنتری کے پد پر بنے رہتے ہوئے انہیں نیای کی کوئی آس نہیں ہے دراصل ایسا مانا جا رہا ہے کہ شروعات سے ہی سبھی وپکشی دل کسان آندولن میں اپنا نفع ڈھون رہے ہیں سبھی وپکشی دل یہ چاہتے ہیں کہ اس آندولن کی آگ چناؤ تک دھدکتی رہے تاکہ کسانوں سے سہانبوت رکھنے والا مدھیمورگ یہ ووٹ بینک بیجے پی سے چھٹک جائے کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوا اور سرکار کے اس فیصلے سے کسان خوشو کر واپس اپنے گھر لوڑ گئے تو کہیں نہ کہیں اس سے بیجے پی کا ووٹ بینک بڑھ سکتا ہے اسی لئے وپکشی اس ایتی حیثیق فیصلے پر بھی اپنے سیاسی سمبھاونائیں تلاش رہا ہے کیونکہ سن دیوا کر کے ساتھ مئیور شکلہ زی میڈیا لخنو